اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو تمام دوست میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اور سبسکرائب ایسے نہ کریں جیسے شہرام چنگیزی نے کیا ہوا ہے اس نے نوٹفکیشن آنی کیا اور یقین کریں اس کو روز بیل دینی پڑتے کہ چنگیزی صاحب میری ویڈیو دیکھ لیں اور میں کارل کرتا تو اس کے بعد جا کے میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے روز کہتا ہے وہ سر میں نوٹفکیشن آن کرنا بھول گی ہوں آج کروں گا کل بھی اس نے رات کو یہی بات کی ہے مجھ سے تو پلیز میر بنی کر کے آپ سب لوگ سبسکرائب کریں اور نوٹفکیشن کے لیے بیل کو بھی پریس کر دیں بیل آئیکن پریس کر دیں بہت سے دوستوں نے مجھے کہا تھا کہ پریکٹس کوئی ایسی بتائیں جس میں ہم لوگ بلیک میں سامنے جو کو فوکس نہ کریں پاکٹ کے میڈل کو فوکس کریں دیکھیں بہت بہت بات تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں ٹونیمنٹس میں ایشیا میں یا برنڈ میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بلیک وال کو سامنے جو پہ ٹرائی کرتے ہیں اور وہ پاکٹ نہیں ہوتا دوہزار پندرہ میں جب ہمزہ ایشین چیمپین بنا تھا آپ ہمزہ سے پوچھ سکتے ہیں اس نے مجھے ملیشیا سے کال کی تھی کہ مجھ سے بلیک وال پاکٹ نہیں ہو رہا بہت زیادہ مس ہو رہا ہے اس نے کہا تھا کہ جو وہ ٹائٹ ہیں اس پاکٹ ٹیبل کے تو میں نے اسے کہا تھا کہ تم جو پہ اوپر نہیں پاکٹ کے میڈل کا ایم لے کر بلیک کو پارٹ کرنا شروع کرو اور اس نے پاکٹ کے میڈل کا ایم لینا شروع کیا تو یقین کریں وہ اینڈ میں فائنل جیت گیا تھا خیر وہ مہنتی بھی ہوتا میں آپ تمام دوستوں سے کہوں گا دیکھیں پلئر بننا چیمپین بننا آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے اور بہت زیادہ ہارڈ ورڈ چاہیے اس کے لیے اور پاکستان میں اس ہارڈ ورڈ کے ساتھ ساتھ رشتے داروں کی اور لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں میں نے پچھلے بیس سال بہت باتیں سنوکر کو لے کے اور مجھے پتا ہے جتنے بھی پلئر ہیں سب کو ان باتیں سب کو وہی باتیں فیز کرنی پڑتی ہیں تو اٹھارہ سال میں تو میں نے الحمدللہ سرگوڈا کی سنوکر کافی چینج کر دی ہے جو ماحول یہاں پہ پہلے ہوتا تھا اٹھارہ سال بعد آج وہ ماحول نہیں آج تو میں سرگوڈا کے سنوکر یارینہ دیتا ہوں دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جس میں سجاد کے بھی ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں ڈورفن والوں کا بھی بہترین ہے یعنی سنوکر پہ جو کام کر رہا ہے سرگوڈا میں بہت اچھے لیول پر کر رہا ہے اور سنوکر کا سٹینڈرڈ بلکل چینج ہو چکا ہے جو آج سے بیچ سار پہلے میں دیکھتا تھا سرگوڈا میں ٹیبل سڑکوں پر بڑھے ہوتے تھے اب وہ ماحول نہیں رہا کیونکہ یہ انڈور گیم ہے اور میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ انڈور گیم ہے ٹیبل کو روڈ بھی یہ لوگ رکھ کے کیسے گھیر سکتے ہیں خیر سرگوڈا میں تو کافی حد تک انڈور ہو چکی یا سنوکر تو میں اب آپ کو یہ بلیک کے شارٹز ہوتا دوں یہ دیکھیں یہ نو بتاؤں گا میں آپ کو شارٹ نو ریڈ ہے اس میں آپ نے کینن کرنا ہے اور بلیک پاکٹ کر کے آپ کو فوکس ریڈ کی طرف ہوگا کے میں نے کینن کرنا ہے لیکن کینن کا طریقہ میں آپ کو یہ بتا دوں جو شارٹ میں آپ کو ریسٹ میں بتائی ہے لینڈ کہ آپ کو اپنے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے جب آپ کھڑے ہو کے اینکل دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کیو بال کو فالو کرنا ہے اس نے چل کے اس بال کے ساتھ کینن ہو جانا ہے تو بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھتے ہیں دیکھا ہے کہ ان لوگوں کا فوکس کیو بال ہوتا ہے تو اس پر کوشش کی کریں جب آپ نے اپنی عورت سے رکھ لیا تو کیو بال وہی پہ جائے گا جو اینگل آپ نے رکھا ہے تو آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے بلیک کے پارٹ پہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پارٹ ہمیشہ پر فیکٹ آنا چاہیے جس میں رکھیں آپ پہ یہ پانچ لگیں گے یلو سائٹ پہ اور یہ چارڈ ہے آپ کے یہاں پہ لگیں گے اس طرف آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں مجھے امید ہے آپ کو تقریباً وہ سارے ہی پارٹ کے میڈر میں فوکس کرنے پڑیں گے اور اس کو آپ ٹیبل کی دونوں سائٹ پہ کر سکتے ہیں اب یہ ریٹ اس طرف لگیں آپ ریٹ اس طرف سے بھی کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں نے چاک لگانے کے بارے میں نہیں بتا ہی تھی آدھل چاک دینا ایک مجھے چاک دے دو اور کیوں دے دینا ایک جو میں نے آپ کو سیفٹی کی ٹیکنیک بتائی تھی کہ کیوں پال کی سائٹ کے ساتھ آپ نے ٹک کی سائٹ یوز کرنی ہے اس میں مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کا کیوں پال کیک کر رہا ہوگا تو اس میں ایک بڑی بجا چاک لگانے کی بھی ہے آپ لوگ اپنے چاک کی ٹیکنیک تھوڑا سی تیز چینج کر لیں تو اس میں کافی بہتری آ جائے گی اس میں دیکھیں یہ جب آپ ٹپ کی سائٹ دیتے ہیں آپ کو چاک کی اوپر ضرورت نہیں ہوتی آپ کو ضرورت ہوتی ہے ٹپ کی سائٹ بے اور اوپر جو آپ کی عادت ہے اس کا مصابق لگنا چاہیے اب آپ غور سے اس ٹپ کو دیکھ لیں اس کی سائٹ پر چاک لگا ہوا ہے اب کیو بال کی سائٹ کے ساتھ اگر آپ ٹپ کی سائٹ بھی یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ کیک کے چانسز کم ہو جائیں گے اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ سکرو بے کے لئے چاک لگاتے ہیں تو ٹپ کی سائٹ پر چاک ضرور لگایا کریں کیونکہ اگر آپ ٹپ کی سائٹ پر چاک نہیں لگائیں گے تو بہت سے لوگوں کا کیو بال جم کر جاتا ہوگا وہ کیو بال جم کرنے کی یہی وجہ سکرو میں کہ آپ ٹپ کی سائٹ پر چاک نہیں لگاتے ہیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے لئے جو سب سے بیسٹ ٹپ رہے گی آپ لوگ کے لئے ایک ماسٹر رہے گی تو جن کو 9.5 نہیں میری وہ ٹین ایم ایم ایک کے ساتھ کھلیں اور مجھے امید ہے کہ ان کی سیفٹی میں جو سائٹ چاہیے وہ بوری ہو جائے گی انشاءاللہ اب ایک میری اوٹ چھاٹ ہے جسے میں نے خود نام دیا ہے ریاکشن جیسے آپ نے سکرو فالوسٹن سنا گا ہے تو میں نے اسی میں ایک چیز کا اضافہ کی ہے ریاکشن اب کیو بال کا ریاکشن کیسے نکالنا ہے وہ انشاءاللہ پوری ایک میں کلاس دوں گا اس پر اور اس پر مجھے جانا بھی اسلام آدھ پڑے گا مدرسر کے پاس کیونکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ بھی ریاکشن کی کلاس کیا انہوں نے سب سے جو مجھے پسند آئی تھی مدرسر کی آئی تھی تو انشاءاللہ ایک دو دن میں میرا پلین ہے اسلام آدھ جانے کا تو مدرسر کے ساتھ مناقات کر کے میں ریاکشن پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور پھر آپ لوگ کو اتا دوں یہ میری ڈسکوری ہے ریاکشن اور اس کے لیے آپ لوگ کو ایلپ ماسٹر ہی چاہیے اگر ٹھوڑی سی بھی ہارڈ ہوگی تو کبھی بھی آپ ریاکشن شارٹ نہیں کھیل سکیں گے باقی جو لوگ اپنی اپنی پسند کی ٹیپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں جو میں شارٹ بتاؤں گا وہ ٹرائی کریں اگر وہ شارٹ اپنی ٹیپ کے ساتھ لگا لیں تو اگر نا لگی تو ان کو پھر ایک ماسٹر سے ٹرائی کرنی پڑے گی تو یہ آپ کے پاس نو بلیک اس طرح سے اور نو بلیک سیم آپ اس طرح رکھ کے ٹرائی کریں اور یہ پریکٹس کے لیے اور بیٹر کے لیے دونوں کے لیے ہے اور یہ بھی میں کہوں گا کہ آپ چاہے دو گھنٹے کریں چار گھنٹے کریں چھے گھنٹے کریں یہ ٹائم ویسٹ کرنے والی پریکٹس نہیں ہے جس میں آپ کے کیو بل کے کی ٹیکنک بھی اچھی ہوگی اور بلیک کا پرٹ بھی آگا کافی کلیر ہوگا اور آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ نے پاکٹ کے میڈل کا ایم کیسے دینا ہے اور سیم پھر آپ بکھوں گا کہ آپ نے فوکس پاکٹ کو نہیں کرنا آپ نے فوکس اوبجیکٹ بالکو کرنا ہے بلیک بالکو بس آپ کا جتنا بھی فوکس ہوگا کیو بل سوے اوچیکٹ بال ہوگا جب آپ نے اوچیکٹ بالکو فوکس کر لیا تو پھر آپ کو پھر پاکٹ دیکھنے کی ضرورت اسی طرف نکلے گا تو مجھے اب دیں اجانت انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور میرے چینل کو ایک دفعہ پھر ہی آج سے سبسکرائب کر دیں اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ